پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے انٹری ٹیسٹ لیا اتوار بیس اگست کو لیکن اس کے حوالے سے والدین اور طلبہ و طالبات ستر ہزار کے لگ بھگ جو ٹیسٹ میں اپیر ہوئے تھے ان کے حوالے سے شدید تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ تقریباً چوالیس ایم سی کیوز جو ہیں وہ بازار میں آگئے ایک دن پہلے ہی اور وہ کہاں سے آگئے کس طرح سے آگئے انتظامیہ پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں آج ساری صورتحال پر ہم نے بات کرنی ہے سٹوڈیو میں مارسط موجود ہیں عبدالوحید ربانی صاحب ربانی صاحب یونیورسٹی آف انتظامیہ کے رولز اینڈ ریگولیشن اتنے کمزور ہو گئے ہیں انتظامیہ اتنی ناہل ہو گئی ہے کہ ایک دن پہلے ہی پیپر جو ہے وہ مارکٹ کے اندر ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے جو پیسے دیتا ہے وہ اس کی کاپی حاصل کر سکتا ہے کیا معاملہ آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہر صاحب بہت عام ایشو ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ جو پیپر تھا یہ سوشل میڈیا پہ پہنچا اور جس کے بعد جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیس ہی اس کی انظامیاں سامنے آئی اور انہوں نے بجائے کے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے اس کو یہ انہوں نے کام کر دکھایا کہ اس کو ایف آئی اے کے سامنے اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا ہم ایکشن لیں گے اور جو بھی فیس بوک پہ ایک کاؤنٹ پیج چل رہا ہے اس پ کے خلاف انہوں نے کاروائی بجائے کے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو ہوا کیسے ہے سب سے پہلے آخر جو پیپر ہے میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو پیپر ہے آپ کو تین طرح کا پیپر آپ کو ملتا ہے یہ اس میں سب سے پہلے جو آپ لگتے ہیں اور نیچے جو نا وہ لکھا جاتا ہے جیسے آپ کس طرح کا پیپر لکھتے ہیں یا کوئی سلپ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ سلپ جو آخری والی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جازت ہوتی ہے آپ کو گھر لے کر جانے کے لیے جو باقی پی کسی طرح کا کوئی اور چیز آپ ساتھ نہیں لے کر جائے اس کو پھاڑ اگر پھاٹ گیا پیپر تو پھر بھی آپ ساتھ نہیں لے کر جا سکتے صرف وہ جو کیس کے لیے آنسر شیٹ ہوتی ہے وہ فارمولا ٹائپ وہ آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ جو مارکیٹ میں سامنے آگئی ہے یہ کتن بھی سامنے نہیں مطلب اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اب یونیورسٹی آف انتظامیہ نے پہلے یہ گیم کھیلی جی دیکھیں جو بچوں نے آ کر اپنے آسے آ کر لکھ لیا ہے اور انہوں نے آ کر اس چیز کو یاد کیا تھا یہ تو اکل سے چیز جو باہر ہے دیکھیں آپ جو اور ایک اور بات ہے سب سے زیادہ فزیکس کا ہی پیپر ہوا ہے جس میں چونکہ سب زیادہ فارمولے تھے اور مسابات اس میں شامل تھے اور یہ کوئی بھی سٹوڈنٹ میں نہیں سمجھا کہ دو سے تین بھی جو کوسٹن ہے وہ پورے یاد کر لے اس کی پوری سٹیٹمنٹ پھر اس کے بعد چار کے قریب اس کے ام سی کیوز ہوتے ہیں ہر ایک اے بی سی ڈی لے کر اس کو یاد کرنا پھر اسی طرح اس کو کمپائل کرنا اور فورٹی فور کے فورٹی فور پھر وہ بھی فزیکس کے جو سب سے زیادہ مشکل ترین تھے جس میں کلکولیٹ کا جو استعمال ہونا ہے تھا اور فارمولے اور مسابات تھی یہ یونیورسٹی کا یہ لوجیک ہے یہ اکل سے باہر ہے باقی بات رہی اگر یونیورسٹی کا جہاں تا کہنا ہے کہ یہ لیک اوٹ اب جب میری آج ترجمان سے بھی بات دی تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی پہنٹ ہزار کے قریب سٹوڈنٹ تھے کوئی ایک لے کر گیا ہوگا چند ایک شیٹ سے لے کر گیا ہوگا اگر مان لیا جائے کہ کوئی سٹوڈنٹ لے کر گیا یا چھپا کر لے کر گیا تو وہاں پہ جو وہاں پہ جو ان کا سینٹر تھا وہاں کی جو انتظامیاں تھی وہ کہاں کھڑی ہے ان کو چاہیے تھا نا خود ان کے خلاف اگر یہاں ایک جگہ ہوا ہے یہ تو وہ سامنے جو کیس سامنے آیا ہے اس سے پہلے ایسے واقعہ تو چونکہ ہے نائمت کلاس کا آپ نے دیکھا تھا وہاں ایک پیپر تھا جو وہ لیک اوٹ ہو گیا تھا اور یہ ممول بن چکا ہے اور یہ الزام جو والدین ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ جن کے بچے اس سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے لاہور کی کوئی سٹار اکیڈمی ہے اس پہ انہوں نے الزام لگا ہے اب ان کا کہنا ہے کہ پچاس زار رفی جو سٹوڈنٹ تھا انہوں نے لے کر یہ پر ان کو پیپر ملا ہے اب دیکھیں جنہوں نے میند کیا آج جو ابھی جو جن والدین سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو بچہ ہے اس کے نائنٹی فائی پرسنٹ میٹرک میں نائنٹی فائی ان کے انٹرک میں تھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب انہیں انصاف نہیں ملا اسی طرح جب ان کو پیپر لیکٹ ہو گیا تو وہ کہاں کھڑے ہیں کہاں کن سے انصاف مانگے گے والدین جو ہیں وہ یقینی طور پر سراپہ تجاج ہوتے ہیں وہ بچے جنہوں نے دن رات کر کے محنت کر کے اپنی تیاری کرتے ہیں اور جب اس تیاری کا یقینی طور پر اس کا فل بھی انہیں ہی ملنا چاہیے جو کہ محنت کرتے ہیں سر سر رات جاگتے ہیں یا والدین جنہوں نے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جب ان کی تمام کی تمام کمائی جو ہے وہ چند منٹوں میں ضائع ہو جائے اور کوئی ت تیسرا شخص جو کہ صرف پیسے کے بلبوتے پر میرٹ کی دھجیاں اڑا دے تو یقینی طور پر دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے والدین میں سے ہی کچھ والدین نے اس ساری صورتحال کا نوٹس لیا اعتجاج کیا وہ کیا کہتے ہیں ذرا آپ خود بھی سن لیں اور یہ کار روائی کیسے ڈالی گئی ہم نے ایک والد کا جو ہے وہ سوٹ شامل کیا ہے وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کے آگے مہررکات کیا ہو سکتے ہیں کس طرح سے یہ ساری صورتحال جو ہے وہ � پیچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پیپر لیک نہیں ہوا جو سٹوڈنٹ پیپر قویسٹنری آنسر شیٹ کے ساتھ جمع کرواتے ہیں تو یہ قویسٹن پیپر سٹارز کی مارکنگ کے ساتھ یہ کس طرح مارکٹ میں موجود ہے اس میں آل کے آل پوٹی فور قویسٹنز وہ ہیں جو ایم ڈی کیٹ کے پیپر میں آئے ہیں اور یہ پیپر ایک دن پہلے بچوں کو مل چکا تھا جس سے بچوں کا میرٹ ڈسٹراب ہوگا پانچ ہزار بچوں میں سے اگر پانچ پچاس بچوں کا بھی یہ پیپر پہلے مل چکا ہے تو ان کا میرٹ باقی لوگوں سے ڈسٹراب ہوگا باسٹھ ہزار بچوں میں سے چونتیس سو سیٹے ہیں جن میں سے پانچ ہزار کے قریب بچے یہ پیپر سال کر کے گئے ہیں ہمارے بچے جن کو یہ پیپر نہیں ملا ان کا میرٹ ڈیسٹراب ہوگا کیونکہ اگر ساروں کا ایک جیسا ہے ہوتا ہے سب کا میرٹ ایک جیسا بنتا ہمارے بچے پچانوے پرسنٹ نوے پرسنٹ نمبر ایفیسی میں لے کے اس پیپر کو سال نہیں کر سکے جبکہ سٹار پیپر کوٹ یا آئی کوٹ میں اس کے خلاف پیٹیشن آئی کوٹ میں دائر کرنا جا رہے ہیں والدین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ربانی صاحب کے یو ایچ ایس کو اس ساری صورتحال کی انکوائری کرنی چاہیے یو ایچ ایس کہہ رہا ہے جی کہ ایک آدھ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ستر پین ستر ہزار جب بچے آ کر ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر ایک آدھ ایشو ایسا سامنے آ بھی جائے تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سر بلکل اور جب یہ کیس سامنے آیا تھا اور فیس بوک پہ ایک پیج چال رہا ہے کہ یہ ایمی بی ایس ای مامو کے نام پہ جب سب سے پہلے اس کی پوسٹ ہوئی تھی اور پیپر لیک اٹھ ہوا تھا تو انظامیہ نے بجائے یونیسٹی انظامیہ نے کوئی کاروائی کرتے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرتے کہ معاملہ کیسے ہوا ہے کہاں پیپر باہر آیا ہے انہوں نے اس فیس بوک جو پیج ہے اس کے خلاف انہوں نے ایف آئی اے کو درخواست دی خلاف ایکشن لیا جائے یہ فیک کاؤنٹ ہے کاؤنٹ فیک ہے جو بھی ہے معاملہ تو سامنے آیا نا بجائے دیکھنا تو یہ چاہیے تھا نا اگر پیپر سامنے آیا جیسے وہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر کیوں بھائی باہر گیا جنہوں نے یہ جو آخری تین میں نے جو پرائیوٹ آئی اکیڈمیز ہیں انہوں نے تو اس کو بزنس بنایا ہوا ہے اور ستر ستر اسی اسی ہزار روپے لے کر جو تیاری کرواتی ہیں پھر م جو ایسے والدان ہوتے ہیں وہ ان کا اگر ایک بچہ یا دو بچہ آپ ان سے اندادہ لگا لیں کہ اڑائی تین ماہ کے لیے اس ان کے لیے جسی ہزار روپے انہیں اکیڈمیز کے ریزلٹ بھی جو ہیں وہ ایک ہزار اسی نوے اور اس طرح کے جب بڑے نمبر جو ہیں ان کے بورٹ پر آویزن کیے جاتے ہیں تو اس میں خاص طور پر پرائیوٹ ہے داریو کا نام سرے فیرشت ہوتا ہے تو سار ان کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سامنے آپ کے سامنے یہ کیس تو سامنے آگیا ہے نا یہی وجہ ہو س سکتی ہے پھر اب اب یہ اگر مان لیا جائے جی کوئی ایک بچہ چھپا کر لے کر گیا ہے تو کیوں جو وہاں پہ جو سینٹر تھا وہاں ان کو وہ تو چاہیے تھا وہاں سے پتہ کرواتے ہیں کہ ایسا سینٹر میں کون سینٹر میں ایسے ہوا ہے کب سے ایسے ہو رہا ہے اور کیا اس میں کوئی عملہ ملوث ہے یا کیا معاملہ ہے اس کو ایک اور بھی اس کی وجہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیچر صاحبان جو کہ ہوتے تو گورنمنٹ کالجز سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور وہ پیپرز بنات بھی ہیں لیکن وہ اپنا جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ انہی پرائیویٹ اکیڈمیوں میں جا کر دیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہیں نہ کہیں یہ سازش وہاں سے بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہے سر یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے جو بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی آپ نے ذکر کیا ہے کیونکہ تقریبا میرے خیال میں تمام کی تمام ایسے جو پروفیسر ہیں جو کسی بھی کالج میں ہیں اور وہاں پہ جو ایسے گورنمنٹ بلوئی ہیں وہ یقینا پرائیویٹ اکیڈمیز میں ب ہیں اور بلکہ کچھ کی تو اپنی ذاتی جو پرائیویٹ اکیڈمی بنی ہوئے ہیں تب اسی لیے پھر وہ جو وہاں کے تجربات ہیں جس آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہفتے میں انہوں نے چھے دن یا سات دن وہاں پہنچنا ہے کالج میں وہاں تین چار پانچ دن پہنچتے ہیں اور وہاں جو ان کا وقت ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے مگر اکیڈمی میں نہ تو ایک منٹ وہ لیٹ ہوتے ہیں اور نہ کسی طرح کی وہ وہاں سے چھوٹی کرتے ہیں اور بچے وہی ہیں وہی سٹوڈنٹ ہیں اکیڈمی جو دیتی ہیں جو سرکاری کالجیز ہیں اور کتنی اپنی پرائیویٹ کا ایڈویز ہیں ربانی صاحب والدین سراپہ تجاج تو ہیں ہی لیکن وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یو ایچ ایس اس معاملے کی انکوائری نہیں کرواتا تو پھر معاملے کو ہم عدالت لے کر جائیں گے سر دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یونیویسٹی انظامیہ کو خود چاہیے جو معاملہ ہے میں نے آج ان کے ترجمان سے بار بار بات کی میں نے کہا آپ آئیں آپنا موقف دینے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہمیں تو کیا یہ تو ایشو نہیں ہم کس بات پہ آئیں مطلب اس کو ایشو ہی نہیں سمجھ رہے کہ پینسٹھ ازار کے قریب جو میدوار ہیں اور ان کا مسکبل ہے وہ دو پہ لگ رہے ہیں اور چند ایک کے لیے اگر آپ نے یہ ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے اگر آپ کی الزام ہے تو پھر بھی آپ آئیں ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو اس کی وجہ بتائیں کیوں الزام لگایا جا رہا ہے ہاں اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہے تو پھر آپ ان کو بے انکام کریں جو سازش کر رہے ہیں مگر اگر یونیورسٹی انظم میں اسی طرح جو خموش رہے گی یا خموشی کا جو اسی طرح تو پھر تو کوئی معاملہ نہیں ہنڈل نہیں ہو سکے گا اور جو والدین ہیں وہ اسی طرح رہیں گے جیسے انہوں نے پروٹیسٹ کے بھی کال دی ہوئی ہے اور اس کو عدالت لے کر جانے کا بھی انہوں نے کہا ہوا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو ان کو ضرور اپنا جو انصاف ہے وہ ان کو ملنا چاہیے کہ دیکھیں بچوں کے لیے اخراجات اور پھر بعض بڑے بڑے شہر میں جیسے لاہور میں کوئی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں وہاں تین چار ماہ کے لیے ان کو یہاں اسی لیے ریش دلوائی جاتی ہے کہ ایمکیٹ کی تیاری کے لیے اور آخر پہ ریزلٹ کیا آتا ہے کہ ان کو جو نوازہ جاتا ہے جو چاند ہزار اور پچاس ہزار دے کر پیپر ان کو مل جاتا ہے اور وہ بھی فزیکس کا جو مشکل ترین ایمکیٹ کے لیے ہوتا ہے چھیک ہے قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے یونیورسٹی انتظامیاں کو اس معاملے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے اور جو بھی اس کا ذمہ داران ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی دینا چاہیے تاکہ وہ مستقبل کے ہونے ہار طالبہ و طالبات جو کہ سوہان خواب لے کر محنت کے عظم کے ساتھ میرٹ کی باردستی چاہتے ہیں ان کے دل نہ ٹوٹیں ان کا اس سسٹم سے اعتماد نہ اٹھے تو اس لیے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تاہر رشید کلیہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر موسیقی